بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور زبردست ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو گوگل نے اے آئی کی دنیا میں ایک دھماکہ کر دیا ہے یعنی جب اس نے جیمنائی جو ہے انٹریڈیوز کروایا ہے چند دن پہلے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں ایک ایسی زبردست اور اسے ایسا سنگے میل اس نے عبور کر لیا ہے کہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیئر جی پی ٹی لانچ ہوا گزشتہ سال اور اس نے ایک تہلکہ مچا دیا بہت سارے لوگ اس سے بہت سا فائدہ اٹھانے لگے اور اس کے بعد بینگ نے بھی اپنا اے آئی کا پلیٹ فارم دیا تو اس کے بعد لوگ سوچنے لگے کہ اس سلسلے میں اب گوگل بہت پیچھے رہ گیا ہے تو گوگل نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا اور وہ بھی فری کہ جو چیئر جی پی ٹی وغیرہ سے بہت ہی آگئے ہیں چیئر جی پی ٹی آپ کے لیے ٹیکس فارم میں جو تھا ڈیٹا پروڈیوس کرتا تھا اور اس کے بعد اس نے ایک اس کا فری ورجن تھا جو آپ کو ٹیکس پروائیڈ کرتا تھا اور کچھ ایڈوانس فیچرز چاہیے تھے تو آپ کو اس کا پیڈ ورجن لینا پڑتا تھا اس کے علاوہ چیئر جی پی ٹی کے جو فری ورجن تھا اس میں جو معلومات تھی وہ صرف دو ہزار اکیس تک تھیں اگر کسی وجہ سے آپ کو اپٹو ڈیٹ معلومات چاہیے ہوتی تھی تو وہ چیئر جی پی ٹی آپ کو فراہم نہیں کرتا تھا اسی طرح بہت سے ایسے فیچرز تھے جو چیئر جی پی ٹی ابھی آپ کو فراہم نہیں کرتا تھا اور آپ کو بہت سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیر ٹولز استعمال کرنے پڑتے تھے کچھ چیزوں کو یوز کرتے ہوئے جیسے کہ اگر آپ نے ٹیکس ٹو ایمیج کو ایمیج جنرریٹ کرنا ہو یا اور اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے تو آپ کو پیڈ ورجن استعمال کرنے پڑتے تھے اچھے کام کرنے کے لیے لیکن آپ کو جیمین آئی استعمال کر کے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ تمام چیزیں جو آپ پہلے پیسے دے کے کام کرواتے تھے اب آپ کو گوگل نے فری فراہم کر دی ہیں اس طرح زبردست قسم کی چیزیں آپ کو فراہم کی ہیں کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں اور دیکھیں کہ گوگل جیمین آئی کیسے استعمال ہوتا ہے کیسے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے پراپر طریقے سے تاکہ اس کا بہتر استعمال کر سکیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے چلیں گے کمپیوٹر کے سکین پر اور دیکھتے ہیں کہ گوگل جیمین آئی کیسے استعمال کرتے ہیں تو دوستو اس وقت گوگل کی ہوم پیج پر موجود ہیں ہم تو یہاں سرچ بار کے اندر میں ٹائپ کرتا ہوں گوگل جیمین آئی اور اس کے بعد میں انٹر پیس کروں گا تو تھوڑے ہی دیر بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی سکرین آئے گی یہاں پر آپ نے کس کو سلیٹ کرنا ہے صرف جیمین آئی کو نہیں یہ گوگل کے ساتھ جو جیمین آئی ہے اس کو سلیٹ کرنا ہے اس کے پیچھے آپ کو لیفٹ سائٹ پر ایک سٹار سا نظر آئے گا تو آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو اگر آپ گوگل جیمین آئی کو پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی سکرین آئے گی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ ٹرائی جیمین آئی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس کی کچھ ٹرمز ہیں کنڈیشنز آئیں گی بیشا کا پڑھنا چاہے تو نیچے تک اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آئی ایگری پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے تھوڑے دیر بعد آپ کو اس قسم کی ویلکم وینڈو آئے گی یہاں پر اس کو آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے تو چند ہی لمحوں کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم میں سکرین آئے گی یہ کچھ چیٹ جی پی ٹی سے ملتی جلتی ہے جن لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی پر کام کیا ہے ان کو اندازہ ہوگا یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف ایک بار نظر آئے گی یہاں پر یہ پرامٹ کا ایریہ ہے یہاں پرامٹ دیتے ہیں اور اگر آپ اس کی لیفٹ سائٹ پر دیکھیں چھوٹے سی بار ہے اور اس کے نیچے یہاں سیٹنگ کے آپشنز ہیں یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے بہت ہی زبردہ چیز ہے سب سے پہلے تو ہم انٹرسنگ چیز ہی کرتے ہیں ہم ایمیج جنریٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں یہاں ایک پرامٹ ٹائپ کرتا ہوں لیے یہاں پر میں نے ایک پرامٹ بنا دیا ہے چھوٹا سا ٹائپ کر دیا ہے جنریٹ این ایمیج ویڈ بلیو وارٹر سٹرین یعنی ایک ایسا ایمیج ریٹ کریں جہاں پر ایک ندی ہو نیلے پانی کی اور اس کے گز کچھ پھول ہوں برحال آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے گا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا یہ ایرو سا بنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سب میٹ اس پر کلک کریں گے ایک دفعہ تھوڑے سی پروسیسنگ ہوگی تھوڑے ہی دیر بعد یہ آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ چار ایمیج جنریٹ کر دے گا جس میں آپ کو ندی بھی نظر آئے گی فلاورز بھی نظر آئیں گے اب آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہو یہ بالکل آپ کو چھوٹا نظر آ لیکن یہ چھوٹے نہیں یہ فول ایمیجز ہیں کسی بھی ایمیج کو جو آپ کو پسان دو آپ یہ دیکھیں گے اوپر بٹن بنا ہوتا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ فل ایمیج ہو جائے گا آپ کے کمپیٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا کسی وجہ سے اگر آپ کو یہ مزید نہیں پسان مزید چاہتے ہیں تو یہاں نیچے کا اپشن آتا ہے جنریٹ مور اس پر آپ نے ایک دفعہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑے ہی دیر میں اس نے مزید بہت خوبصورت ایمیج جنریٹ کر دی ہے اس طرح آپ کچھ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کے انفرمیشن کے لیے ایک میں اور دیتا ہوں پرامٹ تو یہاں میں نے لکھ دیا ہے جنریٹ این ایمیج with car in sunny desert and with camels یعنی ایک سہرہ کے اندر جس میں دھوپ ہے وہاں پر ایک کار کھڑی ہو اور اس کے پیچھے اونٹ بھی ہو اب جنریٹ کرے تو سبمٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں زبردست قسم کے اس نے ایمیج جنریٹ کر دی ہیں جس میں سہرہ ہے اونٹ بھی ہیں اور دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس نے مختلف قسم کی کاریں آپ کے لیے بنا کے دی دی ہیں کوئی جیپ ٹائپ بھی بنا دی ہے کوئی پرانی کار بھی ہے نئی کار بھی ہے اگر آپ یہ اچھے نہیں لگتی تو یہاں جنریٹ مور کر کے مزید جنریٹ کر لیں یہ پہلے کام آپ فری نہیں کر سکتے تھے آپ کو پیڈ سافٹریز استعمال کرنے پڑتے تھے اور یہ دیکھیں آپ کے لیے یہ بالکل فری کر رہا ہے اور اس میں مزید کی بات ہے ٹیکس تو وہ اس طرح جنریٹ کرے گا جس طرح چیٹ جی پی ٹی کرتے لیکن اس میں بھی کچھ بہت ہی کمال کی چیزیں ہیں میں آپ کو ٹیکس بھی جنریٹ کر کے دکھاتا ہوں ایک پرامٹ لکھتے ہیں تو یہاں میں نے لکھا ہے رائٹا بلاغ آن ٹاپک فری لانسنگ ویب سائٹس اور سبمٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس نے چند ہی لمحوں کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا ویل فارمیٹڈ بلاغ لکھ دیا ہے ہیڈنگ دی ہے اس کو بولڈ بھی کیا ہے نیچے جہاں سیب ہیڈنگ چاہیے تھی وہ بھی دی ہیں اور بہت چھوٹ چھوٹی چیزیں اس نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اور پورا بلاغ لکھا ہے یہ کام چیٹ جی پی ٹی کرتا تھا لیکن اس میں کیا فرق ہے اس میں فرق یہ ہے بھائی کہ آپ کے لیے اس نے ایک بلاغ نہیں لکھا اس نے تین بلاغ لکھ دیا یہ دیکھیں یہاں اوپر آپشن آ رہا ہے شو ڈرافٹس یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہلا بلاغ لکھ دیا اس نے اگر آپ کو کسی وجہ سے یہ نہیں پسند تو ڈرافٹ ٹو پہ کلک کریں تو یہاں پر اس نے ایک اور بلاغ لکھا ہوا ہے اسی موضوع پر اسی طرح کا لیکن مختلف اگر آپ کو یہ بھی نہیں پسند تو یہ دیکھیں تیسرا بھی لکھا ہوا ہے تو یہ تین تین چیزیں آپ کو دیتا ہے چوائیس دیتا ہے یہ دیکھیں نیچے تک دیکھیں اور مزید کی بات ہے یہ بھی نہیں پسند تو یہاں ایک بٹن بنا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے ری جنریٹ ڈرافٹ یہاں پہ کلک کریں گے تو اور لکھ دے گا اور اپ ٹو ڈیٹ لکھے گا اور اس میں خوبصد ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں دیکھیں سپیکر بنا ہوا ہے اگر آپ اس پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کو بول کر بھی سنائے گا دیکھیں گا ذرا زبردست چیز ہے آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سنا بھی سکتے ہیں کیسے یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے ٹائپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مایکرو فون کا استعمال کر کے کچھ بولیں یہ آپ کی آواز کو پک کر کے بھی کچھ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہاں دیکھیں جہاں پرامٹ لکھتے ہیں اس کے آگے یہاں مایکرو فون بنا ہوئے آپ نے ایک دفعہ اس پہ کلک کرنا ہے اور ایک دفعہ اس کو allow کرنا ہے write blog on online earning without investment یہ دیکھیں جو میں نے اس کو بولا ہے وہ اس نے لکھ دیا ہے write blog on online earning without investment اب آپ نے صرف enter پیس کرنا ہے اور یہ دیکھیں زبردست قسم کا اس نے پھر لکھ دیا اور اسی طرح اس نے آپ کو تین ڈرافٹ بھی دیئے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ انگلیش میں نہیں بولنا چاہتے اردو میں بولنا چاہتے ہیں تو بھی لکھوائے گا یہ آپ کے لئے اس blog کو اردو میں لکھو یہ دیکھیں جو میں نے بولا وہ اس نے لکھ دیا ہے میں نے صرف enter پیس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس نے سارا کچھ اب اردو میں لکھنا شروع کر دیا دیکھیں پورا کا پورا text اس نے اردو میں کر دیا تو یہ بڑی زبردست چیز ہے اب اس میں ایک اور خاص بات جو کسی جگہ آپ کو نہیں ملتی میں ایک پرامٹ دے کے آپ کو سنجھاتا ہوں آپ دیکھیں جو میں ایک پرامٹ ٹائپ کیا ہے make a table to display flood events in پاکستان from 2018 to 2023 اور میں یہاں submit پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جو زبردست قسم کا اس نے table بنا دیا ہے نہ صرف table بنایا اس نے یہ بتایا بھی ہے کہ اس کا source کیا ہے کہاں سے اس نے data لیا ہے اور اس کا مزید کچھ notes بھی دیئے ہیں آپ کو اور صرف یہی نہیں یہاں اوپر دیکھیں گے تو show drafts میں وہ اس کے لیے مزید اس کی detail بھی آپ کو دے گا یعنی text form میں یہاں پر دیکھیں مزید اس نے اس کو آپ کو بنا کے دے دیا table اور قسم کا اور یہاں تیسرے میں دیکھیں گے تو مزید table اور طریقے سے بنا کے دے دیا ہوا جو آپ کو پسند ہو وہ آپ use کر سکتے ہیں سارے کے سارے چیزیں اس نے آپ کو بنا کے دی ہیں یہاں جولائی اگست میں بلوچستان سندھ میں estimated deaths کتنی ہوئیں estimated effective people کتنے تھے سب کچھ یہاں پر اس نے آپ کو دے دیا اچھا اس مزید کی بات یہ ہے کہ اس سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں میں نے اسے کہا ہے کہ generate chart from this table اور انٹرپیس کیا تو یہ دیکھیں زبردست قسم کا اس نے chart مزید بنا کے دے دیا یہ دیکھیں نیچے اس نے line chart بھی بنا دیا bar chart بھی بنا دیا اور اگر اس کے show draft پر کلک کریں تو یہاں پر اگر draft میں کلک کریں گے تو یہاں اس کے کچھ مزید details آتی ہیں یہاں پر دیکھئے گا یہ دیکھیں کچھ مزید اس کی details ہیں three میں کلک کرتے ہیں کچھ اور قسم کی details ہیں یہ دیکھیں تو جہاں پر آپ کو جو chart جس قسم کا پسند ہو وہ آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پھر prompt دے دیں میں نے لکھا ہے make pie chart انٹرپیس کرتے ہیں یہ دیکھیں pie chart آپ کو بنا کے دے دیا جس کو بنانے کے لئے میں بہت time لگنا تھا اس نے بہت جلدی سے بنا دیا اس کو اور دیکھتے ہیں میں نے کہا ہے make 3D pie chart from above data انٹرپیس کرتے ہیں یہ دیکھیں 3D farm میں بھی اس نے بنا دیا ہے اور اس کے بھی ظاہر ہے تین drafts ہوں گے یہ دیکھئے draft پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں draft 2 ہے جی اس میں کچھ اور شکل سے بنایا ہے draft 3 اور اس میں کچھ مختلف چیزیں ہیں draft 1 میں اور طرح سے explain کیا گیا ہے اور آپ کسی بھی chart کو download کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر button بنا ہوتا آپ اس پہ click کریں یہ download ہو جائے گا کسی بھی table کو کسی بھی chart کو download کر سکتے ہیں اور اس میں ایک مزید کی بات اور یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے دیکھنا چاہیں کہ coding کیا ہوئی ہے تو کسی کے بھی نیچے دیکھیں گے تو show the code behind this result اگرچہ آپ اس کے اقصر ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ technical لوگ ہوتے ہیں کچھ coding ضرورت ہوتی تاکہ اپنی websites میں استعمال کر سکیں تو اس پہ click کریں تو یہ دیکھیں اس کے نیچے جو coding ہے technical چیزیں اس نے کی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دی ہیں جو technical لوگ ہیں وہ اس کو use بھی کر سکتے ہیں یہ python میں اس نے coding کی ہے اور اس کی coding اس نے آپ کو دکھا دی ہے اسی طرح یہ کوئی بھی chart download کر سکتے ہیں کوئی بھی table download کر سکتے ہیں یہ بہت ضبردست چیز ہے offices میں presentations وغیرہ بنانے کے لیے بہت کام آتی ہیں اچھا اب آپ نے presentation بنانی ہو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس slide پہ کیا data لکھوں تو یہ آپ کے لیے presentation کی distribution بھی کر سکتا ہے تاکہ آپ offices میں presentation دے سکیں وہ کیسے اب میں نے اس کو ایک prompt دیا جی i want to make presentation for flood events in پاکستان from 2018 to 2023 provide me data slide by slide آپ دیکھیں آپ کو presentation کے لیے data کیسے فرام کرتا ہے submit کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت قسم کا آپ کو تیکس جنوریٹ کر کے دیا slide one میں کیا لکھنا ہے اس کا title کیا بنانا ہے image کس قسم کا لگانا ہے speaker نے بولنا کیا ہے slide two میں introduction لکھنا ہے title یہ دینا ہے اور اس قسم کا اپنے image لگانا ہے اور speaker نے بولنا یہ پوری کی پوری presentation کی اپنے planning دے دی ہے آخر تک یہ کتنی زبردست چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بھی جگہ سے ملنا مشکل ہیں اب اس میں جو خوبصورت بات ایک اور ہے جو کسی اور جگہ سے آپ کو ملنا مشکل تھی جی کرتے ہیں آپ کے سامنے ظاہر آپ کی کمپیوٹر کی سکرین ہے ہمار پاس یہ چارٹ ہے ہمیں نہیں پتا یہ کسی چیز کا ہے تو اس پر میں کلک کر کرتا ہوں یہ اپلوڈ ہو جائے گا اب میں اوپر اس کے لکھتا ہوں تو یہ چارٹ کچھ وزیٹ وغیرہ کے حساب سے تھے تو میں نے سیکھا ہے ایکسپلین چارٹ ویچ اس آباوٹ وزیٹ این وزیٹ آف ویب سائٹ تو یہ کیا ایکسپلین کرتا ہے یہ دیکھیں جی اس نے زبردست قسم کے آپ کو انفرمیشن دے دی سارا پچھ بتا دیا کہ اس کے اندر کیا کیا بتایا گیا ہے کیا کیا ابزرویشن ہیں کیا کیا اور ساری کر دی ہے ساری ساری اس پکچر کے بارے میں اس نے آپ دے دی ہے بعض دیکھیں جی اس نے بیچ ایچ ٹی ایمیل کوڈ لکھ دیا کہ جو آپ نے کانٹیکٹ فارم بنانا ہوتا ہے وہ کیا کوڈ چاہیے ہوتا ہے جو پروگرامر حضرات ہیں اس کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں جو لوگ مایکروسوفٹ ایکسل جانتے ہیں ان کو پتا ہے کافی جگہوں پر یوز ہوتا یہ دیکھیں جی اس نے پورا اس کا سٹرکچر لکھا اس کا سنٹیکس لکھا اس کا یہ جو پارٹس ہیں جیسے لوجک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ایف کی ٹرو ویلیوز کیا ہیں فالس ویلیوز کیا ہیں کیسے اس کی ویلیڈیٹی ہر جی چیز اس نے ایکسپلین کر دی یہ یہ اس قدر زبردست قسم کی چیزیں کر رہے کہ آپ کی سوچ سے آگے کی چیزیں کر رہے چیٹ جو آپ پیڈ پیسے دے کے کام کرتا تھا یہ آپ کے لئے فری کر رہے اور بہت ہی ایڈوانس ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کے پاس آپ کو پتہ ہے گوگل کے پاس سب سے زیادہ ہے اس کے اندر اور بہت کچھ ہے لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی تو میں نے چند ایک خاص خاص چیزیں آپ کو بتائی ہے میں میرے کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اس میں سے کچھ کچھ آپ نے نیا ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی